اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک عورت کے قتل میں شریک ملزمہ کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے زمانت دے دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اسلام آباد میں ہونے والی ایک اندوناک اور صفاکانہ واردات کے مرکزی ملزم ملزم زاہر جعفر کے والدین کی درخواست زمانت پر سماد ہوئی عدالت کی جانب سے ملزم زاہر جعفر کی والدہ اسمت بی بی یا اسمت آدم جی کو محض انسانی بنیادوں پر اس کو زمانت دیتے ہوئے دس لاکھ روپے کے زمانتی مچلکوں کے عوض ریاہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں مرکزی ملزم کے والد زاکر جعفر کی جو درخواست زمانت تھی عدالت کی جانب سے اس کو مصرد کر دیا گیا ہے اور ملزمان کے جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ ٹرائل کو دو ماہ کے اندر مکمل کیا جائے اس پر بھی حکم امتنا جاری کرنے سے یا اس کو کل ادم قرار دینے سے عدالت نے اس ترخواست کو بھی مصرد کر دیا ہے عدالت کی جانب سے مرکزی ملزم کی والدہ کو ایک قانونی شک کی بنیاد پر جو ہے وہ زمانت دی گئی ہے وہ قانونی شک زابطہ فوجداری کی چار سو ستانوے کی زیلی شک اے ہے جس کے تحت عدالت کسی بھی نو عمر یا کم عمر ملزم جس کی عمر سولہ سال یا اس سے کم ہو کو کسی خاتون کو عورت ہونے کی وجہ سے یا کسی ملزم کو کسی بیماری کا شکار ہونے کی وجہ سے زمانت دے سکتی ہے بنیادی طور پر یہ جو زمانت دی گئی ہے وہ صرف اسی سی آر پی سی کے سیکشن چار سو ستانوے کے تحت دی گئی ہے اس کے علاوہ جو والد کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے مرکزی ملزم کے والد کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی ہے آج جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی سماعت کا حوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو دونوں فریقین کے جو وکیل تھے خاجہ حارس جو ملزمان اسمت بی بی اور ان کے شوہر زاکر جعفر کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے جبکہ اس مقدمے کے جو مدعی ہیں مقتولہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم ان کی جانب سے سینئر وکیل شاہ خاور عدالت کی روبرو پیش ہوئے دوران سماعت ملزمان کے وکیل خاجہ حارس کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے کہ دونوں درخواست گزاران مرکزی ملزمان نہیں ہیں ملزمان پر قتل چھپانے اور پولیس کو اطلاع نہ دینے کا الزام ہے قتل چھپانے کے حوالے سے ملزم کا بیان اور کال ریکارڈ ہی شواہد کے طور پر پیش کیے گئے ہیں خاجہ حارس کا اپنے دلائل میں مزید کہنا تھا کہ قتل والی رات شام چھے بچ کر پنتالیس منٹ سے رات نو بجے تک ملزم زاکر زاہر جعفر اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں رہا والد کی بیٹے سے بات ہونے کے شواہد نہیں ہیں ایک طرح وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ملزم تھا زاہر جعفر وہ اپنے والد کے ساتھ رابطے میں بھی رہا دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بات ہونے کے کوئی شواہد جو ہیں وہ پیش نہیں کیے گئے خاجہ حارس کے جو دلائل تھے اس پر جسٹس قاضی محمد امین احمد کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گیا ہے کہ زمانت کے مقدمے میں اپنی رائے دے کر ہم پراسیکیوشن کے مقدمے کو ختم نہیں کر سکتے چونکہ یہ مقدمہ ابھی تک ٹرائل کورٹ میں یا جو ظلائی عدالت ہے اس میں یہ زیر سمات ہے اس پر ٹرائل جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دو ماہ کے اندر یہ ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی وجہ سے آج سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ کیس انڈر ٹرائل ہے اس لیے وہ پراسیکیوشن کے مقدمے کو خراب کرنے کے لیے اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ جو اس بینچ کا حصہ تھے ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گیا ہے کہ ممکن ہے کارلز میں والد قتل کا کہہ رہا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ قتل سے روک رہا ہو جس پر خاجہ حارس نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹا باپ کو سچ ہی نہ بتا رہا ہو جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا ملزم کی ذینی حالت کو جانچنے کے لیے کوئی میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا ہے جس پر مدعی مقدمہ شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزم کا صرف منشیات کا ٹیسٹ کروایا گیا ہے ذینی کیفیت کو جاننے کے لیے کوئی معاینہ ابھی تک نہیں ہوا جسٹس قاضی امین کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہ ملزم انکار کرے تو ذینی کیفیت نہیں دیکھی جاتی یہ زمانت کے مقدمے میں عموماً جو ایک عدالتی روایات ہیں یا جو قوانین ہیں جو اس تمام پروسس میں جن کو فالو کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ملزم جرم سے انکار کرتا ہے تو اس کی ذینی کیفیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ جب وہ کسی قتل کا اقرار یا کسی جرم کا وہ اقرار کرتا ہے تو اس پر اس کی جو ذینی حالت ہے وہ جانجنے کا جو پروسس ہے وہ شروع کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جسٹس قاضی امین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ذینی کیفیت کا سوال صرف اقرار جرم کی صورت میں اٹھتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اس تفسار کیا کہ ٹرائل کی اب تک کی کیا صورتحال ہے جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی کی جانب سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ملزم جو ظاہر جعفر ہے اس پر فرد جرم آئد ہو چکی ہے جبکہ آٹھ ہفتوں کے اندر ٹرائل مکمل کرنے کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ جاری کر چکی ہے اس کے علاوہ جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس عمرتہ بندیال ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ بظاہر ماں کے جرم میں شامل ہونے کے شواہد نہیں ہیں وکیل خاجہ حارس نے جو ہے وہ عدالت کو یہ بتایا کہ ماں نے قتل والے دن گارڈز کو دو کالز کی جس پر جو بینچ کے رکن جج تھے جسٹس منصور علی شاہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک صفہ کانہ قتل ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی وقوہ کے بعد بھی ملزمان کا رویہ دیکھا جاتا ہے یہ کہنا تھا جسٹس قاضی محمد امین کا عموماً جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے بعد ملزمان کا جو رویہ ہے وہ کافی اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہوتا ہے کچھ ایسی وارداتوں کے اندر ملزمان اپنے جو دھونس ہے وہ بھی جمانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ عموماً اگر ایک قاتل جو ہے وہ طاقتور ہے مقتول جو ہے وہ کمزور ہے یا غریب ہے تو اس صورت میں ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ جو ایڈوکٹ جنرل تھے اسلامباد نیاز اللہ نیازی ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزم کی والدہ اسمت بی بی کی جانب سے قتل والے روز گیارہ کارلز کی گئیں بینچ کے سرورہ جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جائزہ لیں گے کہ پولیس کو بلانے کی بجائے تھیراپی کا کیوں کہا گیا اس کے بعد کیس کی سماعت کے اداران وقفہ ہوا سپریم کورڈ میں گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے تک وقفہ ہوتا ہے سماعت میں اس کے بعد جب دوبارہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جو فریقین کے وقلہ تھے انہوں نے دلائل دیئے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو سپریم کورڈ کی جانب سے مرکزی ملزم جو قاتل ہیں جن پر قتل کا الزام ہے زاہر جعفر ان کی والدہ اسمت بی بی کو دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور مرکزی ملزم کے جو والد تھے زاکر جعفر ان کی درخواست زمانت کو سپریم کورڈ آف پاکستان نے واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیا خاجہ حارس جو اس کیس میں درخواست گزاران ملزم کے والدین کے وکیل تھے ان کی جانب سے درخواست زمانت والد کے حوالے سے والدہ کچھوں کے سپریم کورڈ زمانت دے چکی تھی والد کے لیے جو درخواست زمانت تھی وہ انہوں نے واپس لے لی اس کے علاوہ عدالت کا اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہنا تھا کہ نور مقدم قتل میں ملزم کی والدہ اسمت بی بی کا کردار سیکنڈری ہے اس کے علاوہ ملزمان کے وکیل کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورڈ کا جو دو ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کرنے کا حکم تھا اس کو معتل کرنے کی جو استعداد تھی وہ بھی عدالت کی جانب سے مسترد کر دی گئی سپریم کورڈ نے کہا کہ ہائی کورڈ کے ٹرائل سے متعلق فیصلے پر عدالت مداخلت نہیں کرے گی ٹرائل کورڈ ملزمان کو شفاف ٹرائل کا پورا حق فراہم کرے اسلام آباد ہائی کورڈ کا دو ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا جو حکم تھا عدالت نے اس کو برقرار رکھا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیس جس بنیاد پر ملزم کی والدہ کو درخواست زمانت ان کی منظور کی گئی ہے وہ ذابطہ فوجداری کا سیکشن چار سو ستانوے کی زہلی شک ایک ہے جس میں سولہ سال یا اسے کام عمر لڑکے کو کسی خاتون کو یا کسی بیمار شخص کو زمانت دی جا سکتی ہے تو یہ انسانی بنیادوں پر ایک بنیادی طور پر یہ زمانت جو ہے وہ دی گئی ہے ٹرائل اس وقت اسلام آباد کی زلائی عدالت میں جاری ہے اس حوالے سے چند چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث شریف کا مفہوم عموما ہم بچپن سے سنتے پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور مختلف مواقع پر اس چیز کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک کے پاس ایک چوری کا ایک مقدمہ آیا چونکہ چور کا تعلق ایک باسر قبیلے سے تھا تو ان سے سفارش کروانے کی یہ کوشش کی گئی کہ ان کے اس جرم پر ان کو معافی دے دی جائے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سخت برمی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا جو مثال ان کی جانب سے دی گئی وہ یہ تھی کہ اس کے بعد شاید ہمارے سامنے جو صورتحال ہے یا جو ایک پیرامیٹر ہے جو ایک میار ہے وہ تیہ ہو جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی جھول یا اس میں کوئی ہیر پھیر کا امکان کسی صورت نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چوری کا یہ جرم میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت کو محض اس بنیاد پر زمانہ دے دی گئی کہ وہ عورت ہے جبکہ جو والد تھا اس کی زمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے یہ وہ قوانین ہے جو ہمارے جو عدالتی نظام ہے نظام انصاف ہے اس کے اندر موجود ہیں جو براہ راست جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ کنٹرڈکٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت کو محض اس بنیاد پر زمانت دے دی جائے اور وہ عورت بھی ایک عورت کے قتل میں شریک ملزمہ کے طور پر اس کا نام جو ہے وہ لیا گیا اور ایک خاتون کو قتل کرنے کی بنیاد کے مقدمے میں ایک اور خاتون کو محض عورت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ زمانت دے دی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو مقتولہ ہے نور مقدم یہ اس کے اس جو قتل ہے اس کے ساتھ بھی یہ ایک مزاق کے مترادف ہے یہ کیس کافی اہم نوعیت کا تھا بڑی ہائی بڑا ہائی پروفائل کیس تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لڑکی قتل ہوئی وہ پاکستان کے ایک سابق سفیر شوکت مقدم کی بیٹی تھی لڑکے کا خاندان بھی جو ہے وہ بڑی فیملی ہے دونوں فیملیز کے آپس میں مراسم تھے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو جانتے تھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بھی تھا لڑکی جو ای تھی اس سے چار روز قبل اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکل رہی ہے کہ وہ لاہور اپنے دوستوں کے پاس جا رہی ہے لیکن جب یہ قتل کی اطلاع ملی تو والدین کو پتا چلا کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس لاہور نہیں گئی بلکہ اسلام آباد میں ہی ظاہر جعفر کے گھر میں موجود تھی تین سے چار روز تک وہ دونوں اپنے گھر میں رہے ان کے کیا تعلقات رہے وہ کیسے انہوں نے یہ دن گزارے یہ ساری چیزیں آل ریڈی ریکارڈ پہ آ چکی ہیں پولیس کی جانب سے تفتیش کی گئی تو یہ تمام ریکارڈ اور تمام صورتحال تمام انفرمیشن کھل کر واضد طور پر جو ہے وہ اس وقت جو ٹرائل چل رہا ہے ٹرائل کورڈ میں اس کا حصہ بن چکی ہے تو یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک طرف اسلامی قوانین ہے کہ جو ایک جو نبی ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کی جو لادلی صاحب زادی ہیں ان کو بھی قانون سے بالاتر قرار نہیں دیا گیا کہ اگر وہ جرم کرتیں تو ان کے بھی ہاتھ کار دیے جاتے ہیں نعوذ باللہ وہ جرم کریں ہمارے لیے وہ انتہائی انتہائی مقدم انتہائی جو ہے وہ قابل اعترام ہے لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے وہ اسلامی قوانین ہیں جس میں قوانین پر عمل درامت کے لیے انتہائی تاقید کی گئی ہے اور دوسری طرف ہمارے یہ ذابطہ فوجداری کے قوانین ہے کہ ایک عورت کو صرف عورت ہونے کی بنیاد پر قتل کے جرم میں شریک ملزمہ کو زمانت دے دی جاتی ہے وہ بھی دس لاکھ روپے کے عوض یہ تمام تر صورتحال تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ